ایک سیلاب دوسرا بھی ہے اس میں جب لوگ ڈوبتے ہیں اور ہم ان کو بچانے کے لیے آواز دیتے ہیں تو ہمیں تنہائی محسوس ہوتی ہے کہ باقی لوگ کیوں نہیں دے رہے اللہ ماشاءال یا پھر کچھ ایسے ہیں کہ کچھ سیلابوں پر تو باقی بھی کچھ بولتے ہیں پھر گھٹ جاتے ہیں پھر کسی سیلاب پر پھر مزید گھٹ جاتے ہیں پھر مزید گھٹے گھٹے پھر ایسا کیوں ہے یعنی یہ جو کچھ اب مدد ہے اس کی تو فضیلت بیان کر دی اور لازمی بھی ہے ایک سیلاب اس ملک میں نیو ورلڈ آرڈر کا ہے امریکی نظام کا ہے اس میں کیا تھوڑے لوگ ڈوبے ہوئے ہیں ایک سیلاب کرپشن کا ہے ایک سیلاب اس ملک میں سود خوری کا ہے کیا تھوڑے لوگ اس میں ڈوبے ہوئے ہیں ایک سیلاب اور یعنی فہاشی کا ہے بے ہیائی کا ہے علاقوں کے علاقے گھروں کے گھر ڈوبے ہوئے ہیں اور ایک سیلاب پھر سب سے مشکل اور سخت بادی اتقادی کا ہے اب تو بستیاں ڈوبی ہیں اس میں کئی ہستیاں ڈوبی ہیں بڑی بڑی بستیاں ڈوب گئیں اور ادھر بڑی بڑی ہستیاں ڈوب گئیں ادھر بھی پل ٹوٹے ادھر بھی بڑے بڑے پل ٹوٹے ادھر بھی پلازے گرے برج گرے ادھر بھی بڑے برج گرے فرق یہ ہے کہ وہ سیلاب عام آنکھوں کو نظر نہیں آتا اور بتانے سے بھی یقین گھٹ لوگوں کو ہوتا ہے کہ آیا ہوا ہے اور اس میں مدد اس کے مقابلے میں ہزار مرتبہ مشکل ہے کہ آج اس مدد کی کوئی اپوزیشن نہیں یہ مدد تو غیر مسلم بھی کر رہے ہیں بیرون ملک سے کہ فلان ملک نے اتنے پیسے بھیج دیئے فلان اتنے بھیج دیئے پھر مذہبی تنظیموں کے عراوہ دوسری تنظیمیں بھی کر رہی ہیں پھر کوئی رکاوٹ نہیں کہ تم کیوں ڈوبتوں کے بچا رہے ہو تم پیا فیار کٹے گی بلکہ تحسین ہے کہ ٹرکوں کے ٹرک فلانیں بھیجیں اچھا کیا ہے تحسین ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے لیکن وہ جب مدد کرو گے تو کئی ڈبونے والے مقابلے میں کھڑے ہوں گے شیطان کے ساتھی کہ تم تو ہمارے کیوں پہ پانی پھیرنا چاہتے ہو ہم ڈبونا چاہتے ہیں تم بچانا چاہتے ہو اس میں خود جو ڈوب رہا ہے ہو سکتا وہ بھی تمہارا دشمن بنے جو خود ڈوبا ہوا ہے اور تم بچانا چاہتے ہو کہ جنم میں جاؤ گے ہاتھ پکڑو یہ بادیتقادی میں ڈوب گیا ہے پکڑو پکڑو اس کو ہو سکتا آگے سے وہ گالی نکالے کہ مجھے ڈوبنے دو مجھے تو اس کا شوق ہے کیونکہ اس کو پتہ نہیں کہ ڈوبنے سے کیا ہو رہا ہے اس کو یہی پتہ نہیں کہ وہ ڈوب رہا ہے اس کو تم ڈوبتا دیکھ کہ ہاتھ ڈالو وہ ہاتھ مارا بازو کٹ دے آگے سے وہ مدد مشکل ہے اور وہ ہر ایک کبس کی بات نہیں اس مدد کا بھی سوچا جائے اہل سنت کے نگر میں وہ سیلاب آیا بادیتقادی کا بڑے بڑے آستانیں ڈوبے بڑے بڑے گھرانیں ڈوبے بڑے بڑے مدارس ڈوبے بڑے بڑے مفتی ڈوبے بڑے بڑے خطیب ڈوبے بڑے بڑے پیر ڈوبے یہ تک کہنے کو کوئی تیار نہیں کیسہ اہلاب آیا ہے بچانا تو بات کی بات مشکل تو یہ ہے وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساسے زیان جاتا رہا خود ڈوبنے والوں کو یہ نہیں کہ یہ بندہ ہمیں بچا رہا ہے چل اس کی بات تو سن لو وہ آگے سے پتھر مارتے ہیں بچانے والے کو اتنا شوق ہے ڈوبنے کا کیوں پتہ نہیں کہ اس سہلاب کی حلاقتیں کیا ہیں وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا اس بنیاد پر آج ہم تو اس موقع پر اب یہ جو کچھ پیش کر رہے ہیں تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں اس وقت کے سارے علماء کے خطبے آج کے چیک کر لو انہوں نے اس وقت آفت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے کیا کیا دلائل پیش کی یعنی جو تقاضہ ہے قرآن و سنت سے ایک عالم کا کرانمائی کرے معاشرے کی ہم کسی سے مقابلہ نہیں چاہتے لیکن آخر ایک سروے تو کرنا چاہیے ہم تو اس سہلاب میں بھی یوں کمر بستا ہیں اس بنیادی چیز پر جو ڈیوٹی ہے ایک عالم کی وہ قرآن و سنت سے موتی نکال کے ان کو پیش کرے لیکن وہ جو دوسرا سہلاب ہے اس میں کچھ ایک کلومیٹر چل کے چھوڑ دیتے ہیں بولنا کچھ دو کلومیٹر کچھ دس کلومیٹر کچھ آگے جا کے پھر آخر جا کے پھر جب پانی بہت گہرا ہو جاتا ہے پھر بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں جو کہیں کہ واقعی سہلاب آیا ہوا ہے اور واقعی بچنے کی ضرورت ہے اور بچ ایسے ہی سکتے ہو جیسے یہ بندہ کہہ رہا ہے یا خود کہیں آؤ ہم تمہیں بچاتے ہیں بچو گے تو فکرِ رضا سے بچو گے بچو گے تو فکرِ اولیاء سے بچو گے محبتِ اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچو گے بچو گے تو محبتِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچو گے بچو گے تو مسئلہ کے آلِ سنت سے بچو گے اکابر کی تحقیقات ان کے ذریعے سے بچو گے افسوس ہمیں یہ ہے کہ وہاں کچھ تو لوگ اندے ہیں ظہر ہے کہ جن کو جو کچھ کتابوں میں ہے پتہ نہیں تو وہ ایک قسم کے اندے ہی ہیں بلکہ امام شامی نے کہا تو جو اہلِ علم ہے زندہ ہیں جو جاہل ہیں وہ مردہ ہیں تو اندہ ہونا تو مردہ کا ایک شعب آیا نا اُمُ الْأَمْوَاتُ وَأَحْلُ الْعِلْمِ اَحْيَاهُ تو مطلب کیا بنا کہ وہ سہلاب اندوں کو کیسے نظر آئے وہ تو ہیں اندے نظر آنا ہے علماء کو اور علماء اندوں کی طرح بن جائیں یعنی جن کو پتہ ہے ڈیم ٹوٹ گیا ہے بستیں اجڑنے والی ہیں پانی سر چڑ گیا ہے اب پیچھے سے انڈیا نے بھی چھوڑ دیا ہے وہ پانی ایران نے بھی چھوڑ دیا ہے سعودی عرب نے بھی چھوڑ دیا ہے وہ پانی بد اعتقادی کا اب جو ہے وہ سب ڈوبنے والے ہیں اس پر فوراً اعلان کرو منٹ سے پہلے نکلو لیکن وہ منٹ تو کیا وہ سال گزر جائے پھر بھی نہیں بولتے ان کا یہ وہ سمجھتے فریضے ہی نہیں ہے وہ زبان ہی نہیں کھولتے ان کا کلم ہی نہیں چلتا کہ اس سہلاب کے اعلان کے لیے جہاں اب پتہ ہے منٹ میں کیا ہو جاتا ہے اب جو کچھ ہوا یہ زہری سہلاب میں تو وہ تو اس سے سخت ہے اس سے کروڑ درجہ تیز رفتار ہے اور اس سے بھاری نقصان کرتا ہے بات اصل میں یہ ہے کہ وہ سہلاب جس کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے ہم دل رات خصوصی طور پر کمر بستا رہتے ہیں یہ سہلاب جتنا بھی سونامی ہو مال جائے گا بلاخر جان جائے گی ایمان تو نہیں جائے گا اور بد اتقادی کے سہلاب سے ایمان جاتا ہے اور جان چلی بھی جائے ایمان باقی رہے تو جنت ملتی ہے اور ایمان چلا جائے جان باقی رہے تو پھر بندہ جنم جاتا ہے اور یہ دنیا عارضی ہے اور وہ دائمی ہے آخرت کے معاملات اس بنیاد پر آج میں اس لیے قوم کو یاد کرا رہا ہوں کہ اس ہلکے سہلاب پر تو ہر کوئی نکلا ہے اور نکلنا اچھا ہے نکلنا چاہیے تھا اور نکلنے کا ثواب اتنا میں نے بیان کیا ہے مگر مجھے درد ہے کہ دوسرے سہلاب جو آیا ہوا ہے اور جس سے ایمان جاتا ہے اس پر لوگ کیوں بہرے گنگے ہیں چلو کچھ نہیں تو ہونا ہے اب امریکہ اس سہلاب کو لانے والا وہ تو نہیں کہے گا بچو برطانیہ اسرائیل بھارت وہ تو نہیں کہیں گے بچو اور پھر ان کے جو چیلے اس ملک پہ ہیں وہ تو نہیں کہیں گے بچو وہ تو بچانے والے کو دشمن سمجھیں گے کہ یہ ہمارے سہلاب کو روک رہا ہے ہم نے اس میں سب کو ڈبونا تھا لیکن جو ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج ہے اسے تو جاگنا چاہیے کہ امت ڈوب رہی ہے امت کو بچانا ہے امت سرکار کی ہے ان کے ایمان پر پیرا دینا ہے ان کا عقیدہ بچانا ہے اور کتنا ضروری ہے کتنا ضروری ہے جو کم درجے کی ہے وہ آپ نے ہلاکتوں کا منظر دیکھ لیا موجیں کیسے اٹھیں چھت کیسے گرے بستیاں کیسے ملیا میٹ ہوئیں کیسے لوگ اجڑ گئے کیسے لوگوں کے جگر پارے ڈوب گئے اور کیسے دب گئیں چیزیں مال مویشی یہ تو ہلکا تھا اور ہلکا نقصان تھا اس کے مقابلے میں اور ادھر گن لوگ انگلیوں پہ کتنی تنظیمیں ہیں کتنے لوگ ہیں کتنے بندے ہیں اور پھر سرکاری طور پر بھی ہے بیرونی بھی ہے ساری مدد ہے دوسری کے لیے جب آپوزیشن بھی زیادہ ہے جب اوروں کی مدد بھی نہیں ہے اور پھر نقصان بھی بڑا ہے اس سیلاب پر بھی تو بولنا چاہیے جو گھر گھر میں آیا ہوا ہے اور گھر گھر میں جگر پارے ڈوب رہے ہیں اور گھر گھر میں مطا اے گرامایا امت برباد ہو رہی ہے چودہ صدیوں کے عقیدے اور نظریہ کو ڈیمج کیا جا رہا ہے اور اس بیس پر پھر ہے ہم اپنی تحریف نہیں چاہتے لیکن یہ توجہ چاہتے ہیں قوم کی توجہ کس طرف کہ بڑا کام کونسا ہے اور بڑے کام کی طرف کرنے والے کتنے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اور کتنا تقاضہ ہے کہ اور ہوں کتنا تقاضہ ہے کہ قوم جاگے کہ جو سیلاب کو سیلاب سمجھی نہیں رہی اور الٹا جنہوں نے بند توڑے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور جو بند باندھ رہے ہیں اور یہ بیچارگی ہے کہ ادھر سے باندھتے ہیں ادھر ٹوٹ جاتا ہے ادھر باندھتے ہیں ادھر ٹوٹ جاتا ہے پچاس جگہ باندھتے ہیں سو جگہ ٹوٹ جاتا ہے سو جگہ باندھتے ہیں ہزار جگہ ٹوٹ جاتا ہے اور دن رات پھر فون آ رہے ہیں فلان جگہ بھی ٹوٹ گیا فلان بھی ٹوٹ گیا فلان دربار اجڑ گیا فلان آستانہ اجڑ گیا فلان مدرسہ اس کا محتمم بہ گیا فلان پیر کے سبزادے بہ گئے دین تو انشاءاللہ قیامت تک رہنا ہے لن یزال امر حاضی الامت مستقیما یہ بخاری شریف میں میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے تاقید کے ساتھ قیامت تک اس امت کا عمر مستقیم رہے گا لیکن ساتھی طفانوں کا بھی ذکر کیا لَالْفَقْرُ أَسْرَوْا اِلَا مَنْ يُحِبُّونِ مِنَ السَّيْلِ الْا مُنْتَحَاوْ آج جب تم ویڈیو دیکھتے ہو سوشل میڈیا پر تیزی سے گولی سے تیز جاتا پانی تو ڈرتے ہو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ صدیوں پہلے فرمایا تھا فرمایا میری امت کی طرف آزمائشیں اور امتحان اتنی تیزی سے سہلاپ کا پانی بلند جگہ سے ڈلوان کی طرف اتنی تیزی سے نہیں جاتا جتنی تیزی سے امتحان میری امتی کی طرف آتا اور فتنہ میری امتی کی طرف آتا لَلْفَقْرُ أَسْرَوْ اِلَا مَنْ يُحِبْوْنِ میرا عاشق یہ نہ سمجھے کہ چادر تان کے سو جانا ہے لَلْفَقْرُ أَسْرَوْ اِلَا مَنْ يُحِبْوْنِ مِنَ السَّيْلِ اِلَا مُنْتَحَا فرمایا جو طفان ہے سہلاپ جو اس کا منتحا ہے زمین پر سب سے گہری جگہین سمندر اس کی طرف وہ اتنا تیزی سے ریلہ نہیں جا رہا جتنی تیزی سے میرے محب سے ٹکراتا ہے تو میں نے یہ سہلاپ کے جو گفتگو کی تو یہ لفظ درکار ہے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان فتروں کے لئے استعمال کیا کہ بعد اعتقادی اور بے حیائی اور یہ بھی ایک سہلاب ہے اور وہ تھوڑا تیز چلتا ہے یہ زیادہ تیز چلتا ہے تو ہمیں اس سے بچاؤ بھی درکار ہے لیکن اس سے زیادہ درکار ہے کیونکہ وہ صرف جان لے وا ہے اور دوسرا ایمان لے وا ہے اور جان اور ایمان کے مقابلے میں زیادہ ویلیو ایمان کی ہے کہ ایمان کے لئے جان تو قربان کی جا سکتی ہے مگر جان کے لئے معاذ اللہ ایمان قربان اس واسطے بیداری کی ضرورت ہے یہ ایک جھلک ہے اس بیداری کے لئے یہ زہری سہلاب تم نے دیکھا حدیث کہتی ہے اس سے تیز اور وہ صدیاں گزر رہی ہیں جس میں وہ تیزی کی خبر دی تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے